بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ریلیف دینی کی بجائے عوام کو پھر تکلیف دے دی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود پاکستان نے پیٹرلی مصنوعات مزید مہنگی کر دی گئیں حکومت نے پیٹرل چھے روپے بہتر پیسے مہنگا کر دیا پیٹرل کی نئی قیمت دو سو تینتیس روپے اکیانوے پیسے مقرر کر دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے دیل کی قیمت میں معمولی کمی کی گئی مزید جانیں گے اپنی نمائندے عدیل سرفراز سے جو کہ اسلام آباد سے اس وقت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی عدیل سرفراز بتائیے گا جی بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ موو ہے یہ حکومت کی جانب سے کیونکہ گزشتہ ایک روز سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے جا رہی ہے اور لوگ بھی یہی توقع کر رہے تھے اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرول پمپس ہیں ان پر کسی بھی طرح کا کوئی رش نہیں ہے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں انہوں نے یہ یقین تھا کہ آج پیٹرول سستہ ہوگا اور کل وہ پیٹرول ڈلوا لیں گے تہم اب اچانک رات بارہ بجنے میں جب پندرہ سے بیس منٹ باقی تھے تو حکومت نے یہ بم گرایا ہے جس میں اب چھے روپے سے زائد اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں جبکہ معمولی سی کمی ہوئی ہے جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے یا مٹی کا تیل ہے ان کی قیمتوں میں چند پیسوں کی کمی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ اوورال جو قیمتیں ہیں ان میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا ہے اور لوگ اس کو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں شاید پیٹرول سستہ ہو گیا ہے وہ ڈلوانے کے لیے آئے ہیں ابھی میری کچھ منٹ پہلے یہاں پر بات ہوئی ہے ایک فیملی سے وہ مجھ سے آکے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیٹرول سستہ ہوا ہے یا مہنگا ہوا ہے ہم کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پیٹرول سستہ ہونے جا رہا ہے تو میں نے انہیں بتایا ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل ہی حکومت نے اعلان کیا ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے جس پر انہوں نے بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے حکومت کی جانب سے کنفیوزن پہلے پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کی خبر سامنے آ جاتی ہے اب اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لوگوں کو وقت بھی ترکار ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنی ہوتی ہے تو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پہلے بارہ بجنے سے پہلے ہی جو ہے وہ قیمتوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس کو سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں لیکن اب اچانک سے حکومت نے صرف پندرہ منٹ پہلے بارہ بجنے سے یہ قیمتوں کا جو ہے اعلان کیا ہے تاہم جس پیٹرول پامپ پر ہم اس وقت موجود ہیں یہ جناہ ایوینیو اسلامباد کا اس پیٹرول پامپ پر جو بارہ بجنے کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد نئی قیمتیں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کی ہیں اس پر بھی کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے مختلف جو پیٹرول پامپس ہوتے ہیں جیسے ہی حکومت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے تو ان پر اول تو پیٹرول کی بندشیہ پیٹرول ختم ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پیٹرول پامپس کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوسری جانب اگر پیٹرول پامپس کو بند نہ کیا جائے تو قیمتوں کا اطلاق بھی فوری طور پر کر دیا جاتا ہے لیکن حیران کن طور پر اس پیٹرول پامپ پر آج قیمتیں جو ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہی اپ ڈیٹ کی ہیں اور لوگ جو ہے دوسری جانب اب کافی زیادہ پریشان ہیں انہوں نے کافی زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں کیونکہ ڈالر کئی جو قیمت ہے وہ بھی کافی نیچے آ چکی ہے اور جو عالمی مارکیٹ میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو اس سے یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ حکومت بھی قیمتیں کم کرے گی اور یہ حکومت متحلطل تاثر بھی دے رہی ہے ایک طویل عرصے سے کہ یہ لوگ فردن فردن جو قیمتیں ہیں پیٹرولی مصنوعات کی ان کو بھی کم کریں گے اندیہ دیے جا رہے تھے لیکن آج ہوا اس کے برقس ہے جس سے اب شہری کافی زیادہ مایوس ہے عدیل عوام کا غم و غصہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے عوام کو امید تھی کہ ان کو ریلیف ملے گا اور جس طریقے سے عالمی منڈی میں خامتل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پاکستان میں ڈالر کی قدر جو ہے وہ نیچے گری ہے تو ایک عام تاثر یہی جا رہا تھا لیکن کچھ معاشی ماہرین سے ہماری بھی بات ہوئی جن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے بحالت مجبوری یہ فیصلہ کیا کیونکہ آج ہی لیٹر آف انٹینٹ پہ دستخط ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے اور اس وقت کوئی بھی شاید ایسا چانس نہیں لیا جا سکتا تھا کہ ایک بار پھر آئی ایم ایف پروگرام کسی تاتل کا شکار ہو اور واضح رہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ روپے جو ہے وہ مسلسل تگڑا ہو رہا تھا تو معاشی ماہرین جو ہے وہ اس کو تقنیقی بنیاد پہ اس مسئلے کو لے رہے ہیں اس معاملے کو لے رہے ہیں اور ساتھی انہیں یہ بھی امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں حکومت اس ریلیف کو یقیناً ضرور ٹرانسلیٹ کرے گی جی بالکل آپ نے بات کی ہے یہ معاشی جو ماہرین ہے یہ گزشتہ چند روز سے یہ بات کر رہے ہیں اور آج بھی ایک دو اخبارات میں بھی اس طرح کی خبریں شائع کی گئی تھیں کہ شاید جو قیمتیں ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے اور نو روپے تک کا فگر بھی سامنے آیا تھا اور جو آپ نے بات کی ہے ایک تقنیقی نکتہ ہے ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو یہ لوگ دیکھ کر انہوں نے یہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے جو کہ درست بھی ہوگا لیکن جو عام شہری ہے اگر ہم میں اور آپ اگر بات کریں تو عام شہری کو تو نہیں پتا کہ قانونی یا یہ جو ٹیکنیکل نکتے ہیں یہ کیا ہیں ان کو سمجھانے میں یا ان کو سمجھنے میں شہریوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے ان کو یہی پتا ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی سستہ ہونا چاہیے اگر ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے تو پیٹرول بھی سستہ ہونا چاہیے عام شہری کا جو کنسرن ہے وہ بس یہاں تک ہی ہے جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں وہ سمجھنے میں اب شہریوں کو اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ جب اس طرح کا سخت فیصلہ لیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو پریس کانفرنس کی جاتی ہے جو متعلقہ وزیر ہوتے ہیں جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر ایکسپلین کرتے ہیں اس پورے ایشو کو کہ کیوں آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ یہ انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں اور قیمتوں کو جب عالمی سطح پر کم ہو رہی ہے یہاں پر بڑھایا جا رہا ہے اس پر سمجھانا جو ہے وہ حکومت سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت ان کو کانفرنس پر لے گی بہت بہت شکریہ دل سل فراز عوام کا غم و غصہ جو کہ اس وقت توقع کی جاری تھی کہ پیٹرولیوم مسنوعات جو ہم کی قیمتوں میں کمی ہوگی لیکن اس کے برخلاف حکومت نے اضافہ کر دیا